فصل اسم ما ولل مشبہتین بلیس و هو المسند الیه بعد دخولهما نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منکا و یختصلا بالنکرہ و یعمو ما بالمعرفت والنکرہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے بھئی اب تک ہم چھے مرفوعات پڑھ چکے مرفوعات میں سب سے پہلے ہم نے فائل کے بارے میں پڑھا بھئی اور فائل کسے کہتے تھے وہ اسم جس سے پہلے فیل یا صفت کا سیغہ ہو اور اس فیل یا صفت کے سیغے کا اسناد ہو اس اسم کی طرف اس طور پر کہ وہ فیل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو اور اگر اس پر واقع ہو تو پھر وہ نائب الفائل ہے وہ کیا ہے اس میں فیل کا اسناد ہوتا ہے اسم کی طرف لیکن فیل اس پر واقع ہوتا ہے جیسے زوریبہ زید دنیا زرد کس پر واقع ہوئی ہے زید پر تو یہ نائب الفائل یہ مرفوعات میں سے دوسرا تھا جو ہم نے پڑا اس کے بعد تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہم نے مبتدہ اور خبر کے بارے میں پڑا کہ یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں اور اس کے بعد ہم نے انہ کی خبر وہ بھی کس میں سے مرفوعات میں سے اور اس کے بعد کانہ کا اسم وہ بھی کس میں سے ہے مرفوعات تو چھے گزر گئے آج ہم ساتھوہ اور آٹھوہ جو آخری دو ہے وہ پڑھیں گے تو کہتے ہیں اسم ماولا المشبہتینی بی لیسا اسم اس ما اور لا کا اسم ماولا ما اور لا کا اسم وہ ما اور لا المشبہتینی بی لیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ جو کس کے ساتھ مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ لیسا اوپر آیا تھا فعال ناقصہ میں سے آخری نمبر پر کیا سترماز کیا تھا لیسا اور مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم زید کھڑا ہے اب اس پر زرہ لیسا لے آئیں کیسے پڑھیں گے لیسا زید قائمان لیسا زید قائمان لیسا نے کیا عمل کیا اپنے اسم کو رفع دیا اپنی خبر کو نصب دیا اور معنی میں کیا عمل کیا نفی پیدا کر دی زید قائمان کا معنی تھا زید کھڑا ہے اور لیسا زید قائمان کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے تو یہ ما اور لا جو ہیں یہ بھی لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں لیسا کیا معنی مشابہ ہیں یعنی یہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں اور نیز جیسے لیسا کیا کرتا تھا معنی میں نفی لے آتا تھا تو یہ بھی معنی میں کیا لے آتے ہیں نفی لے آتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جیسے انہوں نے مثال ذکر کی ما زید قائمان دیکھو ما نے کیا عمل کیا زید کو رفع دیا اور قائمان کو نصب دیا تو یہ لیسا جیسا عمل کیا اور نیز معنی میں بھی عمل کیا زید قائمان کا معنی تو تھا زید کھڑا ہے لیکن ما زید قائمان کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے اور اسی طرح لا بھی ہے لا رجل افضل منکا کوئی آدمی بھی آپ سے افضل نہیں ہے دیکھو معنی کے اندر نفی پیدا کر دی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اسم ما ولا المشبہتین بلیسا اسما اور لا کا اسم المشبہتین بلیسا جو دونوں مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ تو المشبہتین اس کا حمزہ وصلی ہے جو شروع میں حلف لام کا وہ گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے اسم ما ولا المشبہتین بلیسا لا ہے نا لا لا کے آخر میں علف آگے ہے المشبہتین اس کا حمزہ شروع کا گر گیا آگے لام ساکن اور ما قبل میں لا کا علف ساکن لا کے آخر میں کیا ہے اور المشبہتین کا حمزہ تو گر گیا آگے لام ساکن تو علف بھی ساکن اور لام بھی ساکن تو دو ساکن جمع ہو گئے تو ایسی صورت میں اول اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں علف بھی کیا ہے حرف مدہ اگر حرف مدہ نہ ہوتا تو ہم اس کو حرکت دے دیتے کیا کرتے ساکن ازا حرکہ حرکہ بل کسر کسر کی حرکت دے دیتے لیکن یہاں تو دو ساکنوں میں سے ایک اول کیا ہے حرف مدہ اس صورت میں حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں تو اب کیسے پڑھیں گے للمشبہتین سورت سمجھ میں آگئی بھئی کیا مثال ہے اس کی دیکھو اسی سے عمر کیا ہے قل قل کس سے بنا تقول اسے تا گرا دی اور آخر میں لام کو جزم دے دیا کیا بن گیا قول واب ساکن لام بساکن اجتماع ساکنین آیا اول حرف مدہ تھا اور اس کو گرا دی حرف مدہ کسے کہتے ہیں واؤ علیف یا لیکن ہر وقت نہیں واؤ سے پہلے اگر پیش ہو اور یا سے پہلے اگر زیر ہو اور علیف سے پہلے زبر اور علیف سے تو پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے ہاں یا اور واؤ سے پہلے حرکت دوسری بھی آ سکتی ہے مثلا یا سے پہلے ضروری نہیں زیر آئے یا سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جیسے میتن سورت سمجھ میں آگئے یا سے پہلے زبر ہے یا نہیں ہے یا لیسا 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 میں یا ہے یا نہیں درمیان اس سے پہلے کیا ہے زبر لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہوتا تو اس یا کو ہم حرف مدہ کہتے لیکن زبر اور پھر حرف مدہ نہیں کہتے اور واؤ کے مناسب کیا ہے زمہ تو واؤ سے ما واؤ ساکن سے ما قبل اگر زمہ ہو تو اس واؤ کو حرف مدہ کہتے ہیں مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا کھینچنا واؤ سے پہلے زمہ ہوگا تو واؤ کیا کام کرے گا اسی زمہ کو لمبا کر دے گا جیسے مثلا جیسے مفعول مفعول یہ واؤ سے ما قبل کیا ہے زمہ واؤ کو ذرا ہٹا ہو کیا بنا مفعول واؤ کو ذرا گراد ہو کیا ہے مفعول دیکھو وہی زمہ ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مختصر کر کے مفعول اب پھر واؤ واپس لے مفعول اب اسی زمہ کو لمبا کر دیا تو اس واؤ کو حرف مدہ کہتے ہیں کیونکہ مد کا کیا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا جب واؤ سے ما قبل زمہ ہو تو واؤ کو حرف مدہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ اس زمہ کو کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے اسی طرح یا سے ما قبل کسرہ ہو تو یا کیا فائدہ دیتی ہے اس کسرے کو کھینچ کر لمبا کر دیتی جیسے مسلمینہ مسلمینہ یا سے کی وجہ سے یہ میم کا کسرہ کیا ہوا لمبا ہو گیا اسی طرح علیف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے علیف اس زبر کو کیا کر دیتا ہے لمبا تو ان کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ لیکن اگر یا اور واؤ سے پہلے یا اور واؤ سے پہلے حرکت ان کے موافق نہ ہو تو پھر ان کو حرف مدہ نہیں کہتے واؤ سے ما قبل کیا چاہیے زمہ تو اس کو حرف مدہ کہیں گے لیکن واؤ سے ما قبل اگر کیا ہو زبر ہو فتحہ ہو تو پھر اس کو حرف مدہ نہیں کہتے مثلا موتن اب اس واؤ کو حرف مدہ نہیں کہیں گے یا میتن یا سے ما قبل زبر ہے تو اس کو حرف مدہ نہیں کہیں گے بلکہ اس وقت پھر اس کو حرف لین کہیں گے لام یا نون حرف لین بھائی حرف لین لام کے نیچے زیر ہے حرف لین اور پھر اس صورت میں آواز کو لمبا بھی نہیں کریں گے لہذا موتن موت لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت لمبا کرنے کا فائدہ ہی نہیں دے رہا یہ حرف مدہ ہے ہی نہیں یہاں پر میتن میں یا کو لمبا نہیں کریں گے میتن نہیں نہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں حرف مدہ ہے ہی نہیں یہ صورت سمجھ میں آگئے لہذا اسی لئے فجر کی اذان میں بہت سے موزن غلطی کرتے ہیں کیا؟ اسوالاتو خیرم من النعوم نعوم یہ وہ سے ما قبل کیا ہے نون پر زبر ہے تو یہ وہ حرف مدہ نہیں جب مدہ نہیں یہ زبر کو لمبا بھی نہیں کرے گا لیکن موزن حضرات کیا پڑھتے ہیں؟ اسوالاتو خیرم من النعوم لمبا کر دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ تو حرف مدہ ہے ہی نہیں لہذا جب آپ عرب کی اذان سنیں گے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس نعوم کے لفظ کو وہ بڑا ہی مختصر پڑھتے ہیں اسوالاتو خیرم من النعوم مختصر سا پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف مدہ ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو قال آیا قول اسے عمر کیا آیا قل قل اصل میں کیا تھا؟ تقول اسے بنایا تا گرا دی لام کو آخر میں جزم دیا قول ہوا پھر وہ اجتماع ساکنہ ان کی وجہ سے گر گیا کیا بنا؟ قول تو جب دو ساکن اکٹھے ہوں اور ان میں پہلا حرف مدہ ہو تو پھر اس حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں یہاں بھی ایسے تھا ولل مشبہ اصل میں تھا لام کے بعد علف اور اس کے بعد حمزہ گر گیا پھر اگلا لام ساکن تو کیا ہے؟ لال مشبہتین علف ہے بھی نا؟ لام علف پھر لام ساکن لال مشبہتین تو علف بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور ان میں سے پہلا کیا تھا؟ حرف مدہ علف جس سے پہلے زبر ہے تو وہ گر گیا تو کیا بنا؟ لال مشبہ یہ معنی ہے تو اس طرح پڑھیں گے اسم ما ولل مشبہتین علیسہ وہ ما اور لا جو علیسہ کے مشابہ ہیں ان کا اسم بھئے ہم بات کس کی چل پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات ہاں مرفوعات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور علیسہ کیا عمل کرتا تھا؟ کس کو رفع دیتا تھا؟ اپنے اسم کو خبر کو وہ تو وہ نصب دیتا تھا تو اسی لئے پچھلے قسم کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کانا کا اسم مرفوعات میں سے ہے اسی طرح ما اور لا کا اسم مرفوعات میں سے ہے خبر نہیں اسی لئے انہوں نے کہا وہ ما اور لا جو علیسہ کے مشابہ ہیں ان کا اسم وَهُوَ الْمُسْنَدُ الْيْهِ اور وہ ان کا اسم مُسْنَدْ الْيْهِ ہوتا ہے بَعْدَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے یعنی ما اور لا جب داخل ہو جائیں تو پھر ان کا اسم کیا ہوتا ہے مُسْنَدْ بِمُسْنَدْ الْيْهِ ہوتا ہے جیسے نَحْوَ مَا زَيْدٌ قَائِمًا زید کھڑا نہیں ہے وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَا اور کوئی آدمی آپ سے افضل نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے وَيَخْتَصُلَابِ النَّكِرَتِي وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَتِي وَالنَّكِرَتِي یہاں سے دونوں میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دونوں ہیں تو لئیسہ کی طرح یعنی اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصد اور نیز معنی میں نفی پیدا کر دیں گے لیکن دونوں میں فرق ہے وہ فرق یہ کہ اختصُلَابِ النَّكِرَتِي لا خاص ہے نکرہ کے ساتھ لا یعنی نکرہ پہ داخل ہوگا معرفہ پہ نہیں اسی لئے مثال کیا ذکر کی لا رَجُلُن تو دیکھو یہ رجل کیا ہے نکرہ کیسے نکرہ ہے اس پر کوئی علف لام داخل ہے نہیں کیا یہ ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے علف لام بھی اس پر نہیں کسی کا نام بھی نہیں وغیرہ جتنی معرفہ کی قسمیں آپ دیکھ لیں ان میں سے یہ کوئی نہیں معلوم ہوئی یہ نکرہ ہے اور نکرہ پر کیا داخل ہوا لا تو دیکھو یہ لا جو ہے یہ صرف نکرہ پہ داخل ہوتا ہے اسی کے ساتھ خاص ہے جبکہ ما جو ہے وہ حام ہے وہ نکرہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور معرفہ ما زید قائمان یہ ما دیکھو زید پر داخل ہوا اور زید کیا ہے نام معرفہ ہے علم ہے تو ما معرفہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے یعنی اس کے بعد معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی لیکن لا کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا نکرہ آئے گا یہ معنی ہے وَيَخْتَصُ لَا بِن نَكِرَةِ اور لا جو ہے وہ خاص ہے نکرہ کے ساتھ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ اور ما عام ہے معرفہ اور نکرہ کے ساتھ یعنی وہ معرفہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور نکرہ کے ساتھ بھی ایک اور فرق بھی ہے دونوں میں وہ یہ کہ ما لیسا جیسا عمل کرتا ہے یہ عام ہے کلام عرب میں آپ بھی کوئی جملہ بنانا چاہیں اور اس پہ ما کوئی استعمال کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اسم پر رفع پڑھ لیجئے گا اور خبر پر نصف لیکن لا جو ہے یہ بہت قلیل استعمال ہوتا ہے بہت قلیل حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا عمل کرتا ہے نکرہ میں لیکن یہ بڑا ہی شاز ہے بہت ہی قلیل کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ حتیٰ کہ آپ اس جیسا کلام کرنا چاہیں لا کو استعمال کرنا چاہیں کہتے ہیں نہیں آپ کیلئے گنجائش نہیں بس جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے اسی میں لا کا جہاں انہوں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس پر قیاس کر کے آپ اس جیسا جملہ ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں کیا استعمال کریں لا اور اسم کو ذکر کریں نکرہ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا قلیل استعمال ہوا ہے کہ یہ اپنے مورد پر بند ہے جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے بس وہی جملے ہیں آپ اور جملوں کو اس پر قیاس کرتے ہوئے لا کو استعمال نہیں کر سکتے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا اب ترکیب کر لیجئے بھئی ما زیدن قائمان ما مشاببی لیسا زیدن جلدی کیجئے بھئی اب تو اب ترکیب جلدی کریں بھئی ماہر ہوں گے زیدن مرفو لفظن ما کا اسم بھئی مرفو کیوں ما کا اسم ما مشاببی بھئی مبتدہ پہلے تھا جب ما آگیا اب اس مبتدہ کا کیا نام بن گیا ما مشاببی لیسا کا اسم اور خبر اس کا کیا نام بن گیا ما مشاببی لیسا کی خبر سورہ سمجھ میں آگئی جی تو زیدن مرفو لفظن ما مشاببی لیسا کا اسم مرفو کیوں کیونکہ یہ ما مشاببی لیسا کا اسم ہے اور وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اچھا اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں زیدن دیکھو سننے سے پتا چل گئے کہ آپ زمہ پڑھ رہے ہیں قائمن اے راب جلدی بھئی منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل شابت منصوب کیوں کیونکہ یہ ما مشاببی لیسا کی خبر ہے اور وہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے تو اس لئے یہ منصوب ہے اور لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے قائمن جی آگے کیجئے سیغہ اس میں فائل آگے شابہ ہی وہا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو کیوں زید کو کیوں راجے کیونکہ ما مشاببی لیسا کی خبر کو اس ما مشاببی لیسا کے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے خود ماں کی طرف نہیں زمیر لٹا نہیں کیونکہ وہ تو حرف ہے بھئی اور حرف کی طرف زمیر نہیں لٹتی تو قائمن مرفو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے زید کو یہ آپ نے عائد بتلا دیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر ما مشاببی لیسا کی خبر ما مشاببی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی آیا جملہ فیلیا جملہ اسمیہ ہوا کوئی فیل آیا یہاں شروع میں نہیں ہاں وہ لیسا کانا وہ فیل تھے اگر وہ ہوتے تو پھر ہم کیا کہتے جملہ فیلیا تو یہ تو حرف ہے حرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جملہ اسمیہ خبریا ہوا ما زید قائمن ترجمہ کیا ہے زید کھڑا نہیں زید کھڑا نہیں ہے وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ چلیے جی اب اس کی ترقیب کیجئے لَا لَا مُشَابِبِ لَيْسَا رَجُلٌ مَرْفُو لَفْضَان اس کا اسم مرفو کیوں کیونکہ لَا مُشَابِبِ لَيْسَا کا اسم ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رَجُلٌ جی آگے اَفْضَلَ 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 اِرَاب بھئی جی ہاں اوپر زبر نظر بھی آ رہی ہے آپ کو منصوب لفظان آگے جی منصوب لفظان سیغہ اسم تفضیل منصوب لفظان سیغہ اسم تفضیل آپ نے گردان یاد ہے یا بھول گئے بھئی وَفْعَلُ ذَرَبَ اَذْرِبُ ذَرَبُ اَفْعَلُ تَفْضِيلِ اِلْمُذَكَّرُ اَمِنْهُ اَذَرَبُ اَفْضَلُ دیکھو وہی وزن ہے اور لیکن یہ ہے اَفْضَلَ منصوب ہے منصوب کیوں کیونکہ لَا مشابِبِ لَيْسَا کی خبر ہے تو اَفْضَلَ منصوب لفظان سیغہ اسم تفضیل اور میں نے بتایا تھا کہ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابہ اسم تفضیل اور مبالغے کے سیغے ان کے لئے بھی ہمیشہ فاعل یا نائف فاعل چاہیے یہ فیل کی طرح ہوتے ہیں فیل کے لئے جیسے ہمیشہ فاعل چاہیے یا نائف فاعل فیل معروف ہو تو فاعل چاہیے فیل مجھول ہو تو نائف الفاعل اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی فاعل یا نائف فاعل ضرور چاہیے کس کے لئے فاعل چاہیے کس کے لئے نائف فاعل میں نے بتایا تھا کہ اسم مفعول کے لئے نائف فاعل چاہیے باقیوں کے لئے فاعل چاہیے سمجھ میں آیا بھئی تو افضلہ کے لئے اسم تفضیل ہے اس کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل اب بتائیے آگے کوئی فاعل آ رہا ہے کوئی ایسا اسم آپ کو آگے نظر آ رہا ہے جو مرفوع ہو جس کو اس نے رفع دیا ہو آگے تو کوئی نہیں پھر کیا کرتے ہیں اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں نکالیے بھئی اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا عراب بتاؤ مرفوع محلن مرفوع کیوں فاعل ہے اس کا شاباش اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے تو اس ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجے ہے کس کو رجل کو بھئی جی اور ضمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھ لیا کریں ضمیر بھی مفرد مذکر رجل کا لفظ بھی کیا ہے مفرد مذکر تو ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل آگے مین کا میں نے آپ کو ترکیب کروائی تھی بھئی جار مجرور کی ترکیب جار مجرور جب بھی کلام میں آئے آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور مطالق ہوگا نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل دوبارہ دوہراؤ بھئی جار مجرور جب بھی کلام میں آئے آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور مطالق ہوں گے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل یاد ہے کہ بھول گئے بھئی پھر دوہرہ ان کو بار بار دوہرائے کرو یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہئے کیونکہ آپ ترکیب میں ان کا ذہن میں ہونا ضروری کیونکہ ترکیب میں ہر جگہ جار مجرور آتے ہیں یا نہیں آتے تقریباً ہر جملے میں جار مجرور آتے ہیں اور یہ آٹھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ جوڑنا ہے اور پھر دونڈیں گے کہ ان میں سے کوئی ہے یہاں پر یا نہیں تو آگے آرہا ہے مین کا کیا ہے جار مجرور اور جار مجرور کہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے جڑتا ہے ان میں سے کوئی ہے یہاں پر کیا چیز ہے افضل اس میں تفضیل ہے شاہ باش معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ جڑے گا اور ویسے بھی آپ آگے پڑھیں گے صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا یہ مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے افضلہ مین کا یا اس پر الاسلام داخل ہوتا ہے الافضل یا اس کی اضافت ہوتی ہے آگے مضافی لے آتا ہے تین طریقوں میں سے ایک میں ضرور آئے گا ایک میں ضرور استعمال ہوگا تو یہ مین کے ساتھ استعمال ہے تو مین حرف مین مین جارہ کافز امیر مجرور مجرور کون سے آگے مجرور محلن محلن کیوں مجرور کیوں پہلے یہ بتائیے کیونکہ مین جارہ داخل ہے وہ جار دیتا ہے محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ ضمیر ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے بات سمجھ میں آئی بھئی تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے افضلہ اس میں تفضیل افضلہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر سورة سمجھ میں آگئے وہ صفت کے جتنے سیغے میں نے ذکر کیے نا وہ سارے کیا بنیں گے شیبے جملہ ہو تو یہ شیبے جملہ ہو کر خبر لا مشابہ بلیسا وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سورة سمجھ میں آگئے سوال افضالہ کیوں کہا افضالن من کا تنوین کیوں نہیں لائے افضالن تنوین کیوں نہیں لائے کیونکہ یہ اس میں تفضیل غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے یہ سمجھ میں آیا اس میں تفضیل جگہ جگہ کلام میں عام استعمال ہوگا تو یہ غیر منصرف مومن استعمال ہوگا علیف لام اس پر آجائے تو پھر کسر آئے گا ویسے نہیں تو یہ غیر منصرف ہے اور آپ نے پڑا غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں اسے تنوین نہیں آئی ورنہ تنوین آنی تھی اور تو یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف تو وہ ہے جس میں دو اسباب مناصرف ہوں یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہو ایک سبب دو کے قائم مقام ہو وہ تو صرف دو ہیں کون کون سے جمع منتحل جمع ہے اس کا وزن اور اور تانیس ہے تانیس والا الف خود بھی وہ بھی کیا ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے تو باقی تو سب کے لئے دو سبب الگ الگ چاہیئے تو یہاں کون سے دو سبب ہیں یہ تو جمع منتحل جمع کا وزن بھی نہیں اور اس کے آخر میں تو کوئی الف بھی نہیں تانیس والا کون سے دو سبب ہیں نمبر ایک وزن فیل ہے افضل اکرم اکرمہ پڑھایا نہیں آپ نے آخری حرف کو نہ دیکھو باقی کو دیکھو افضل اکرم وہی بزن بن رہا یا نہیں اچھا تو ایک تو وزن فیل ہے دوسرا صفت ہے صفت آپ نے پڑھا تھا یا نہیں افس باب منصر میں سے ایک صفت بھی ہے نعت بھی ہے یاد ہے کہ بھول گیا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اصل وزا میں صفت ہونی چاہیے اس لئے مرر تو بنی سو تین اربعین یہ اربعہ کا لفظ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اربعہ کا لفظ عدد کیلئے وزا ہے اصل میں صفت کیلئے وزا نہیں تو صفت بھی ایک سبب ہے غیر انصرف کا اور افضل تو ہے صفت کا سیغہ یہ تو وزا ہی کس کے لئے ہے صفت کے تو دو سبب کون کون سے ہوئے ایک وزن فیل اور ایک وصفیت وصفیت صورت سمجھ میں آگئے یہ اس میں تفضیل تو بہت عام استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ ہمیشہ ہی غیر منصرف ہوگا کبھی کبھی اس پر الف لام آ جائے گا یا اس کی اضافت بھی ہوگی لیکن زیادہ تر یہ مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سمجھ میں آئے تو یہ غیر منصرف پڑھنے آپ نے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھنی جیسے یہاں پر ہے افضال مین کا اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو افضال مین کا ہونا چاہیئے تھا بھئی جی اب پھر بتائیے مجھے افضال اس پر تنوین کیوں نہیں آئی کیونکہ غیر منصرف ہے کون سے دو اسبابیں منصرف کے وزن فیل اور وفیت اچھا اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجئے لا رجول افضال مین کا آپ نے پڑھا ہے کہ انہ اور انہ اسی طرح کانہ اور افعال ناقصہ اور اسی طرح ما اور لا مشابب لئیسہ یہ سارے کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر کس پر داخل ہوتے ہیں اور یہ تو بعض ان میں سے اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب اور بعض اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع لیکن بہرحال ان کا اسم مبتدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور ان کی خبر مبتدہ کی خبر کے درجے میں سورة سمجھ میں آگئے اسم لیکن یہ مبتدہ ہی کے درجے میں ہے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ پہلے تھا بھی کیا مبتدہ ہی تھا تو اسی کی طرح اسی کے حکامات یہاں بھی جاری ہوں گے اور قائم پہلے کس کی خبر تھی مبتدہ اب اگرچہ مام مشابی بی لیسہ کی خبر ہے لیکن یہ مبتدہ مبتدہ کے درجے میں سورہ سمجھ میں آگئی تو اشکال ہوتا ہے کہ رجل ان کیسے مبتدہ بن سکتا تھا یہ تو نکرہ ہے اشکال سمجھ میں آیا مبتدہ کے لیے تو کیا ہو اصل کیا ہے اس کے اندر معارفہ ہو نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے بشرتے کہ اس میں تخصیص آجائے اور تخصیص کے چھے طریقے تھے ان میں سے کوئی ایک طریقہ یہاں پر نظر آیا آپ کو کون سا طریقہ کہ نکرہ تحت نفی آگیا نکرہ تحت نفی آگیا دیکھو رجل ان کے اوپر لا داخل ہو گیا یعنی اور اس کا کیا نام تھا تخصیص بالعموم تخصیص بالعموم تو وہ عموب کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہنا ہوں احد من افضل من کا احد من ہم مثلا جماعت میں دس لڑکے ہیں میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک آپ سے افضل ہے تو کیا کہوں گا احد من ہم ان میں سے کوئی ایک افضل من کا آپ سے افضل ہے اب اس میں کتنے احتمال دس احد میں دس میں سے ایک افضل ہے ہو سکتا یہ پہلے نمبر والا ہو یہ ہو سکتا دوسرے والا ہو تیسرے والا ہو چوتھا ہو تو احد میں کتنے احتمال دس لیکن جب اس کے اوپر نفی آ گئی ما احد خیر من کا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے کتنے احتمال اب سارے احتمال ختم ہو گئے گویا سارے دس کے دس طلبہ کی ایک گچھڑی بنا کر اکٹھی ان کی نفی کر دی کہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے افضل نہیں تو احد من ہم اس میں کتنے احتمال تھے دس اور ما احد اس کے اندر ایک ہی احتمال ہے اور کوئی احتمال نہیں یہ سب کی کٹھی نفی کر رہا سورة سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی لا رجل افضل امین کا کوئی مرد بھی آپ سے افضل نہیں ہے اگر لا نہ ہوتا تو کیوں کیسے ہوتا رجل افضل امین کا ایک مرد آپ سے دنیا میں فرط کریں ایک عرب مرد ہیں کتنے اور میں نے کہا رجل افضل ایک مرد آپ سے افضل ہے اب یہ پہلا مرد بھی ہو سکتا دوسرا بھی تیسرا بھی تو اس رجل میں کتنے احتمال ایک عرب احتمال آگئے اور جب میں نے کہا لا رجل افضل امین کا کوئی مرد آپ سے افضل نہیں ہے گویا میں نے ساروں کا نام تو تخصیص تھا تخصیص کسے کہتے تھے باقی احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا تو یہاں پر بھی جب لا رجل افضل امین کا کہا باقی احتمالات کیا ہوئے ختم تو یہاں تخصیص آگئی تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بالعموم کس کی وجہ سے تخصیص آئی عموم لا رجل نے ہر مرد اپنے دامن میں لے کر سب کی کٹھی نفی کر دی عموم آیا سارے مرد اس میں آگئے اور کٹھی سب کی کیا ہو گئی نفی یہ ہے تخصیص بالعموم بات سمجھ میں آگئی رجل میں کتنے فرض کرو احتمال تھے ایک عرب اور لا رجل اس میں ایک ہی احتمال ہے عموم آیا اس نے ساروں کو اپنے دامن میں لیا اور سب کی کٹھی نفی کر دی آگے دیکھئے بھئی آٹھوہ مرفوع آگیا آخری مرفوعات میں سے آخری آٹھوہ مرفوع کیا ہے کہتے ہیں خبر لا اس لا کی خبر لنفی الجنس جو کس لیے ہو نفی جنس کے لئے اصل میں یہاں الجنس سے پہلے صفت کا لفظ محضوف ہے خبر لا لنفی صفت الجنس توجہ ہے خبر لا لنفی صفت الجنس کیونکہ یہ جو لا ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لا رجول قاہم کیا مانا کوئی آدمی کھڑا کھڑا نہیں اب آپ بتائیے میں نے آدمیوں کی نفی کی کہ کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے یا میں نے آدمیوں سے قیام کی صفت کی نفی کی تو یہ جو لا ہوتا ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا کی یہ ولی جنس موجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس جنس سے کیا کرتا ہے صفت کی جنس رجل سے ایک صفت اور وہ صفت کون سی ہے قیام اس کی قیام کی نفی کی کوئی مرد کھڑا نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی لیکن چونکہ نفی صفت جنس اس میں بات درہ لمبی ہو جاتی تھی تو اس کو مختصر کرنے کے لئے صفت کے لفظ کو کیا کر ریا جاتا ہے حضر کہ لائے نفی جنس کہتے ہیں اور پتہ سب کو ہوتا ہے کہ نفی جنس کے لئے نہیں ہوتا بلکہ نفی صفت جنس کے لئے ہوتا ہے اور لائے نفی جنس بھئی پہلے آیا تھا ماں اور لا مشابی بھی لئیس ان کی خبر مرفو ہوتی ہے یا ان کا اسم ان کا اسم مرفو ہے اور لیکن یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کی خبر مرفو ہوتی اس کی خبر پر رفع آتا اس لئے کہا خبر لا لنفی جنس کی خبر وَهُوَ المُسْنَدُ بَعْدَ اُخُول اور مجھے بتائیے اسم ہو تو وہ مُسْنَد ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مُسْنَد یہی بات ذکر کریں وَهُوَ المُسْنَدُ بَعْدَ اُخُول اور لائے نفی جنس کی خبر وہ مُسْنَد ہوتی ہے لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بات نحو لا رجول قائم جیسے لا رجول قائم کوئی مرد کھڑا نہیں ہے ترکیت کیجئے لا لائے نفی جنس رجول رجول اس کی تفصیل آگے آئے گی یہ بات کر رہے ہیں ابھی صرف لائے نفی جنس کی خبر کی خبر کی بات کی ہم بحث کی سوقت کس کی چل رہی ہے مرفوع اور دیکھو لا رجول قائم خبر ہے اور یہ کیا ہے مرفوع تو انہوں نے صرف اس کی بات کی آگے لائے نفی جنس کا اسام وہ کبھی کبھار مبنی بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے جب منصوبات کی بات آئے گی وہاں چل کر آپ کو بتائیں گے سورة سمجھ میں آگئے تو لا رجول قائم رجول منصوب نہیں مبنی مبنی علال فتح 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 ہے نا آخر میں زبر ہے مبنی ہے اس پر مبنی علال فتح لائن افی جنس کا حسم قائم مرفوع لفظ لارجول مبنی ہے مبنی ہے قائم مرفوع لفظ مرفوع کیوں کیونکہ لائن افی جنس کی خبر ہے اور ہم مرفوعات کی بحث پڑھ رہے ہیں اور لائن افی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع تو مرفوع محل جو کس کو راج رجل یعنی یوں کہیں لائن افی جنس کے اسم کو کس کو راج ہے اور ضمیر مرجم مطابقت ہے رجل بھی مفرد مذکر ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر تو اسی غیر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو لائن نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح اچھا سوال سوال یہ لا رجل قائم اس پہ دیکھئے بھئی دیکھئے قائم کو کہا مرفوع لفظ تو سوال پیدا ہوتا ہے رجل رجل اس کو کیا کہا انہوں نے مبنی علی الفتح تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو منصوب لفظن کیوں نہیں کہا اس کو منصوب لفظن کیوں نہیں کہتے قائم ان کو مرفوع لفظن کہہ رہے اور رجل کو منصوب لفظن نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مبنی علی الفتح جواب یہ رجل منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مبنی ہے کیونکہ اگر یہ معرب ہوتا معرب ہوتا منصوب لفظن ہوتا تو پھر لارجول تنوین آنی شاہیے بات سمجھ میں آرہی ہے اور تنوین تو یہاں نہیں ہے لارجول آیا ہے یہاں پر معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے اس وقت مبنی ہے سمجھ مبنی پر تنوین نہیں آتی تو یہ کیا ہے معلوم ہوا مبنی ہے معرب نہیں ہے لہذا اس کو مبنی علی الفتح کہیں گے منصوب لفظن نہیں کہیں وجہ سمجھ میں آئی کیا وجہ منصوب لفظن ہم کیوں نہیں کہہ رہے کیونکہ مبنی ہے کیسے پتہ چلا آپ کو مبنی ہے کیونکہ اس پر تنوین نہیں آرہی توجہ ہے کیونکہ اس پر اگر تنوین آتی تو پتہ چل جاتا یہ معرب ہی ہے اور ہم کہتے منصوب لفظن لیکن اس تنوین نہیں آرہی معلوم یہ معرب ہے نہیں اس وقت یہ کیا ہے مبنی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر لا رجل افضل مین وہاں مبنی علی الفتح کہہ رہے ہیں یا تو دونوں کو کیا کہیں منصوب لفظن کہیں یا دونوں کو مبنی علی الفتح کہیں دونوں میں فرق کیوں کر رہے ہیں سوال سمجھ میں آیا جواب یہ کہ لا رجل افضل مین کا وہاں افضل کو ہم نے مبنی نہیں کہا وہ معرب ہی ہے مبنی نہیں وہاں جو تنوین نہیں آئی صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر منصرف ہے تو وہاں مانع تنوین یہ چیز موجود تھی یہ تنوین نہیں آئی جبکہ رجل رجل تو غیر منصرف نہیں ہے ذابطے کے مطابق اگر یہ منصوب ہوتا تو اس پر کیا نہیں چاہیئے تھی تنوین آنی چاہیئے تھی لا رجلن ہونا چاہیئے تھا لیکن تنوین نہیں آرہی بات سمجھ میں آگئی غیر منصرف میں تو دو اسباب منصرف ہوتے ہیں رجل میں تو کوئی دو اسباب منصرف نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں دو اسباب منصرف نہیں اور پھر بھی اس پر تنوین نہیں آرہی معلوم ہوا یہ اس وقت معرب جنس کا اسم اور قائم مرفوع لفظا سیغہ اس میں فائل اور وہ پھر شبے جملہ ہو کر لائن افی جنس کی خبر اچھی طرح فرق سمجھ میں آگیا افضالہ میں کیا کہنا ہے منصوب لفظا اور رجلہ میں کیا کہنا ہے مبنی علال فاتح بھئی آگے دیکھئے المقصد الثانی فی المنصوبات دوسرا مقصد ہے منصوبات کے بیان میں مقصد اول مکمل ہوا اس میں کیا بیان ہوئے مرفوع کتنے مرفوع ہوئے آٹھ اب منصوبات بیان ہونے لگیں کہتے ہیں المقصد الثانی فی المنصوبات دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں ہے الاسماء المنصوبت اسناعشار قسمان اسماء منصوبہ وہ اسم جو منصوب ہوتے ہیں اسناعشار قسمان وہ کتنے قسم پر ہیں بارہ قسم کے ہیں وہ بارہ کون کون سے ہیں المفعول المطلق و بی و فی و لہ و مع و الحال و التمییز و المستثن و اسم انہ و اخوات و خبر کان و اخوات و المنصوب بللت لنفی الجنس و خبر ما و للمشب بہتین بلیس یہ ہیں بارہ بی نمبر ایک کیا ہے المفعول المطلق آگے دوسرا بی جو ہے نا یہ ہے اصل میں المفعول بی اس کو بار بار ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ایک دفعہ ذکر کر دیا المفعول بی تیسرا ہے المفعول فی تیسرا ہے مفعول لہو چوتھا ہے مفعول نہیں پانچمہ پہلا کیا ہے مفعول مطلق دوسرا ہے مفعول بی تیسرا ہے مفعول فی چوتھا ہے مفعول لہو پانچمہ ہے مفعول معاہو چھٹا ہے حال ساتمہ ہے تمییز آٹھمہ ہے مستثنہ نوہ ہے انہ اور اس کے مشابہ حروف جو ہیں ان کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے اور آٹھمہ ہے اور دسمہ ہے کانہ اور اس کے جو مشابہ افعال ہیں ان کی خبر وہ بھی منصوب ہوتی ہے اور گیارمہ ہے والمنصوب بللتی لنفی الجنس لائنفی جنس کا منصوب اور وخبر ماول المشبہ تین بھی لیسا اور ماول مشابہ بھی لیسا کی خبر یہ ہیں منصوبات یہ بارہ ہیں اب آگے ان کی تفصیل بیان کرنے لگیں کہتے ہیں فصل المفعول المطلق وہو مصدر بمعن فعل مذکور قبل سر سے پہلے مفعول مطلق بیان کرنے لگیں بھئی آپ کو جب کلام میں کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ مفعول مطلق ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی فوراں پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے یہ منصوب ہوگا تو سب سے پہلے ان میں مفعول مطلق ہے بھئی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مصدر بمعنى فعل مذکور قبل ہوا مصدر وہ ایسا مصدر ہے دیکھئے مصدر نکیرا ہے مصدر نکیرا کس طرح ہے کیونکہ یہ ضمیر بھی نہیں ہے یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے یہ کی طرح اور نیس اس پر الفلام بھی داخل نہیں اور یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں تو یہ نکیرا ہوا اور نکیرا کے بعد بمعنن جار مجرور آیا جار مجرور اور جار مجرور اگر نکیرا کے بعد آئیں اور کسی سے نجڑ رہے ہوں تو وہ اس نکیرا کے لئے صفت بنتے ہیں تو مصدر ہوا موصوف اور بمعنہ ہوا اس کی صفت اور موصوف صفت جب نکیرا ہوں تو اس کے ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صفت کو کیا کر دو موصوف پر اردو میں مقدم کر دو رجل شجاع اردو میں کیا ترجمہ کریں گے بہادر آدمی اور موصوف کو اردو میں بھی مقدم ہی رکھو بہادر کو مؤخر کر دو ایسا رجل دیکھو مقدم ہے اردو میں بھی اس کو مقدم رکھو ایسا آدمی جو کہ بہادر تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا مفول مطلق وہ ایسا مصدر ہے بی معنی فعل جو کس معنی میں ہو جو فعل کے معنی میں ہو کونسا فعل فعل مذکور قبل ایسا فعل جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہو اس مصدر سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہو آسان لفظوں میں پہلے سمجھ لو بھئی یاد رکھو مفعول مطلق یہ مصدر کا نام ہے کس کا نام ہے مصدر اور اس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل ہوگا توجہ ہے یہ مصدر ہے اس کو مفعول مطلق کہیں گے کب جب اس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل آئے گزرا ہو اسی جملے میں جیسے زرب تو زیدن زربن زرب تو زیدن زربن تو دیکھو زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی آگے پھر آیا زربن اور زرب دردان پڑھیں زربا کی زرب یا زرب زرب دیکھو مصدر ہے تو زرب تو زیدن زربن آخر میں مصدر آرہا اور اس مصدر سے قبل اسی جملے میں کیا ہے زرب تو فعل گزرا یا نہیں گزرا تو منصوب ہے زرب تو زیدن زرب زیدن کو چلو نکال دو زرب 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 یہ زرب آپ سے کوئی پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے آپ فوراں کیا کہیں گے یہ مفہول مطلق کسے کہتے ہیں آپ فوراں کہیں گے وہ مصدر جس سے پہلے اسی کا ہم معنی فیل زرب کا معنی بھی پٹھائی کرنا اور زرب تو کبھی کیا معنی ہے پٹھائی کرنا دیکھا اسی کا ہم معنی فیل گزرا تو وہ مصدر جس سے ماں قبل اس جملے میں اسی کا ہم معنی فیل گزرا ہو تو اس مصدر کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق اور وہ کیا ہوتا ہے منصوب اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ دونوں کا معنی ایک ہونا ضروری ہے باب چاہے الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مادہ الگ ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سورة سمجھ میں آگئی معنی ایک ہونا چاہیے ضرب کا معنی بھی پٹھائی کرنا اور ضرب کا معنی بھی پٹھائی کر اگر باب الگ الگ کہوں لیکن معنی ایک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے آگے مثال آئے گی صاحب ہدایہ خود ذکر کریں گے کون سا صحیح ہے کس باب سے ہے شاب آش باب افعال سے اکرام بروزن اکرام سمجھ میں یہ تا اس باب کا مادہ ہے یہ مخاطب کی ضمیر نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی نابتا نون باتا یہ اس کا مادہ ہے جیسے اکرام میں مادہ کیا ہے کاف را می تو ام باتا میں مادہ کیا نون باتا ام باتا مخاطب والی ضمیر جو ہے وہ الگ آئے گی آگے دیکھا تا مشدد ہو گئی دوسری تا بھی آئی اور آپس میں دونوں کا کیا ہو گیا ادغام سورة سمجھ میں آگئی ام بتا تو یہ نباتا کی تا اپنی ہے تو ام بتا کونس سیغہ کس باب سے باب افعال سے ماضی کا سیغہ ہے اور باب افعال مجھے بتائیے سلاسی مجرد ہے یا سلاسی مزید فی ہے اور آگے ہے نباتا صاحب ہدایت انہوں مثال ذکر کریں گے تو نباتا وہ مجرد سے ہے کس سے مجرد سے تو اور یہ نباتا کوئی آپ سے پوچھئے کیا منصوب کیوں آپ فوراں کیا کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے نباتا کیا ہے یہ مفعول مطلق کسے کہتے جس سے پہلے وہ مصدر جس سے پہلے اسی کا معنی فی ہو تو نباتا سے پہلے بھی کیا ہے امبتا تو وہ اشکال کرے گا کہ بھئی دونوں کا باب الگ الگ ہے نباتا تو سلاسی مجرد سے ہے اور امبتا کس سے ہے سلاسی مزید فی سے ہے آپ جواب میں فورا کہیں کہ بھئی معنی ایک ہونا چاہیے باب الگ الگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور امبتا اور نبات دونوں کا ایک ہی معنی ہے اگانا بھئی تو معنی ایک ہونا چاہیے معلوم ہوا باب الگ الگ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مادہ ہی الگ الگ ہوتا ہے جیسے قَعَط Tُ JُلُوسAN قَعَط Shankar قَعَدہ کے معنی بھی بیٹھنا قَعُود کہتے ہیں بیٹھنے کو جلوس بھی عربی بیٹھنے آپ سے کوئی پوچھے یہ جلوس منصوب کیوں ہے آپ کہیں گے مفعول مطلق ہے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں آپ کہیں گے وہ مستر جس سے ما قبل اسی کا ہم معنی فیل تو جلوساں سے ما قبل کیا ہے قعدو اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا اور قعد تو قعود سے ہے اس کا معنی بھی بیٹھنا تو دیکھو جلوس سے پہلے ایسا فیل ہے جو اسی کا ہم معنی اس پر وہ اشکال کرے گا کہ بھئی دونوں کا مادہ ہی الگ الگ ہے قعود کا مادہ ہے قاف عین دال اور جلوس کا مادہ ہے جیم لام سین تو دونوں کا مادہ ہی الگ یہ کیسے مفعول مطلق ہوا آپ کہیں گے کہ مادے کے بدلنے سے مادے کے مختلف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ دونوں کا معنی کیا ہے ایک ہونا چاہیے اور قعود کا معنی بھی بیٹھنا جلوس کا معنی بھی بیٹھنا تو دونوں کا معنی ایک ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھیں اب کتاب پر دوبارہ المفعول المطلق وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَا فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ دیکھو مصدرن موصوف ہے اور بی معنی کیا ہے اس کی صفت اور فعلن یہ بھی موصوف ہے اور مذْكُورٍ قَبْلَهُ کیا ہے اس کی صفت تو لہٰذا فعل کے لفظ سے پہلے میں بھی بھی ایسا لاؤں گا ایسا کا لفظ لاؤں گا اردو ترجمے میں اور مصدر سے پہلے بھی کیا لاؤں گا ایسا تو کہتے ہیں وَهُوَ مَصْدَرٌ کہ مفعولِ مطلق وہ ایسا مصدر ہے بِمَعْنَا فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ جو ایسے فعل کے معنی میں ہو مذْكُورٍ قَبْلَهُ جو اس مصدر سے پہلے پہلے ذکر ہو اس سے پہلے مذْكُور ہو معنی سمجھ میں آگیا وَيُزْكَرُ الْتَّاقِيدِ اب گیا فائدے ذکر کرنے لگے ہیں اچھا مفعولِ مطلق کی پہچان ہو گئی وہ مصدر جسے ماں قبل اسی کا ہم معنی فیل ہو اور اس مصدر پر پھر کون سا اعراب پڑھیں گے نصب پڑھیں گے کیونکہ مفعولِ مطلق بنے گا اب اس کے فائدے مقاسِ ذکر کرنے لگیں کہ مفعولِ مطلق کلام میں کیوں لاتے ہیں تین فائدے بتلائیں گے بڑے بڑے تین فائدے پہلا فائدہ یہ کہتے ہیں وَيُزْكَرُ الْتَّاقِيدِ کہ اس مفعولِ مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاقید کے لئے قَزَرَبْتُ زَرْبَن بھئی دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی میں نے آپ سے کہا زَرَبْتُ زَیْدَن میں نے زہد کی پٹائی کی آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ زہد تو بڑا آدمی ہے معلوم ہوا اس کی پٹائی نہیں کی ہوگی اس کو زبردست طریقے سے ڈانٹا ہوگا اور خوب ڈانٹا چونکہ تو اس ڈانٹ کو ہی پٹائی کے درجے میں فرض کر لیا اور کہہ دیا زَرَبْتُ زَیْدَن توجہ ہے میں نے آپ سے کیا کہا زَرَبْتُ زَیْدَن آپ کے ذہن میں کیا خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پٹائی نہیں کی ہوگی اس کو اچھی طرح ڈانٹا ہوگا لیکن اسی ڈانٹ کو کس سے تعبیر کر دیا پٹائی گویا اتنا ڈانٹا ہی ہوں سمجھو پٹائی ہی کر دی پٹائی کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرے کو تنبیح کرنا زبردست ڈانٹ بھی وہی کام کر رہی ہے تو زبردست ڈانٹ کو کس سے تعبیر کر دیا پٹائی سے اور میں نے کیا کہا زَرَبْتُ زَیْدَن تو جب میں کہوں نا زَرَبْتُ زَیْدَن تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے پٹائی نہ کی ہو بلکہ کیا کیا ہو صرف ڈانٹا میں اس خیال کو ابھی سے ہی ختم کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں زَرَبْتُ زَیْدَن زَرْبَن آگے جو زَرْبَن آیا یہ کیا ہے یہ مفہول مطلب یہ اسی شیل کو میں تاقید پیدا کر دیتا ہے یعنی اس کو پکا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے اب اب آپ زَرْب کا مانا پہلے آپ زَرْب کا کیا مانا لے سکتے تھے ڈانٹ لیکن آگے اب جو زَرْبَن آیا اس نے اسی زَرْب ہی کو پکا کر دیا معلوم ہوا زَرْب سے زَرْب ہی مراد ہے ڈانٹنا مراد نہیں یہ کس نے بتایا آگے جو مفہول مطلب ہے تو یوں کو آسان لفظوں میں مفہول مطلب مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے بھئی ایک کلام کا حقیقی معنی ہوتا ہے لفظ کا ایک مجازی معنی ہوتا ہے زَرَبْتُ زَیْدَن کا حقیقی معنی کیا میں نے زَید کی پٹائی کی اور آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے پٹائی نہیں کی بلکہ اس کو تو آپ زَرَبْتُ زَیْدَن کا کیا معنی لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں آپ یہ معنی لیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک خیال آ جائے کہ زَرَبْتُ زَیْدَن کا کیا معنی ہے میں نے زَید کو اچھی طرح ڈانٹا تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا یا مجازی حقیقی معنی تو یہ نہیں ہے زَرَبْتُ زَیْدَن کا معنی تو کیا ہے پٹائی کرنا لیکن آپ اس کا مجازی معنی لے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے لیکن جب میں آگے مفہول مطلق لے آوں گا وہ مفہول مطلق کیا فائدہ دیتا ہے تاقید تاقید کا کیا معنی ہوتا ہے پکا کرنا وہ اسی مستر کو اسی فیل کو پکا کر دے گا یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دے گا اب اس کا مجازی معنی آپ نہیں لے سکتے بلکہ حقیقی معنی ہی کرنا پڑے گا یہ فائدہ کس نے دیا مفہول مطلق اس نے کیا کر دیا حقیقی معنی کو پکا کر دیا مجاز کے احتمال کو ختم سورت سمجھ میں آگئے اب تقریر کا خلاصہ پھر سمجھو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زہد کی پٹائی کی اب اگر میں کہو نا زرب تو زیدن تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے یہ بات سب کے ذہنوں بے شک نہ آئے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے زہد کی پٹائی نہیں کیے ہوگی اس کو اچھی طرح ہو سکتا ہے کوئی اس کا زرب تو زیدن جو میں بات کر رہا ہوں اس کا حقیقی معنی نہ لے بلکہ کونسا معنی لے لے مجازی معنی میں مجازی معنی کو ابھی سے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجازی معنی کر ہی نہ سکے میں اس کے سامحفول مطلق لے آتا ہوں اب میں کہتا ہوں زرب تو زیدن اب کوئی اس کا مجازی معنی نہیں کر سکتا کرتا ہے غلط کرتا ہے معنی ہوا اس کو ذابطوں کا پتا نہیں ہے زرب تو سے یہاں زرب تو ہی مراد ہے یہاں ڈانٹنا مراد نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے بلاغت کا اس میں نکتہ بھئی مفہول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے وَيُزْكَرُوا لِتْتَاقِیدِ كَزَرَبْتُو زَرْبَنْ اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے کس لیے تاکید کے لیے جیسے زرب تو زربان تاکید کا کیا معنی؟ اس فیل کو وہ پکا کر دیتا ہے کیا معنی پکا کرتا ہے؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اگر وہ نہ لاتے تو اس میں مجاز کا بھی احتمال ہو سکتا تھا چنانچہ صاحبِ قدوری بھئی صلات العیدین عید کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثُمَّ يَقْرَعُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ کہ پھر اس کے بعد امام کیا پڑھے گا نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا وَسُورَتَمْ مَعَاحَا اور اس کے ساتھ کوئی سورہ سُمَّ يُقَبِّرُ تَقْبِیرَتَن پھر تکبیر کہے گا تکبیرَتَن یہ مفعول مطلق آگے ذکر کیا سُمَّ يُقَبِّرُ تَقْبِیرَتَن کس لیے؟ اسی مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا اللہ اکبر کی جگہ الرحمن اکبر الرحمن اکبر وغیرہ دوسرے لفظ نہیں بول سکتے تو یُقَبِّرُ بول کر اللہ اکبر ہی مراد ہے کوئی مجازی مانا الرحمن اکبر وغیرہ مراد نہیں ہے یہ کس کے ذریعے بتلایا؟ یُقَبِّرُ تَقْبِیرَتَن یہ جو آگے مقول مطلق ذکر کیا اس نے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا یُقَبِّرُ تَقْبِیر تَقْبِیر سے تَقْبِیر ہی مراد ہے اللہ اکبر ہی مراد ہے الرحمن اکبر وغیرہ مراد نہیں یہ مجاز کا احتمال کس نے ختم کیا؟ تَقْبِیرَتَن کے لفظ نے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں مفعول مطلق وہ ایسا مصدر ہے جو ایسے فیل کے معنی میں ہو جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہو وَيُوَذْكَرُ الْتَاقِید اور مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاقید کے لئے یعنی اس فیل کو پکا کرنے کے لئے قَزَرَبُتُ زَرْبًا اَوْلِ بَيَانِ نَوْعِ اور یا کبھی کبھار مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے نوع بیان کرنے کے لئے قسم بیان کرنے کے لئے جیسے جلست جل سات القاری میں کہتا ہوں جلست میں بیٹھا اب بیٹھنا کئی طریقے پر ہو سکتا ہے تو سمجھ میں آیا بھئی؟ بیٹھنا تو میں بتلانا چاہتا ہوں ایک خاص طریقے پر میں بیٹھا تو میں مفعول مطلق کے ذریعے اس کو بیان کروں گا کیسے؟ جلست جل سات القاری میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح جس طرح قاری حضرات بیٹھتے ہیں میں بھی اس طرح بیٹھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یاد رکھو یہ جل سات یہ جل سات یہ مستر ہے بھئی مستر ہے مستر کے کئی اوزان ہوتے ہیں جیسے جلوس یہ بھی مستر ہے جل ساتن یہ بھی کیا ہے؟ مستر ہے جل ساتن یہ بھی کیا ہے؟ مستر ہے تو جلست جل سات القاری کس طرح؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح تو دیکھو میں نے بیٹھنے کی ایک خاص قسم ذکر کی اور یہ قسم کس کے ذریعے بیان کی؟ مفعول مطلق کے ذریعے جل سات القاری یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ جل سات سے پہلے دیکھو اسی کا ہم معنی فیل تو یہ مفعول مطلق ہے اور اس پر نصب آئے گا بات سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے اولی بیان النوعی کہ مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے نوع بیان کرنے کے لئے یعنی قسم بیان کرنے کے لئے جیسے جلست جل ست القاری میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح اولی بیان العددی یا کبھی کبھار مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے عدد بیان کرنے کے لئے تعداد بیان کرنے کے لئے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جلس تو میں بیٹھا اب بیٹھنا ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے دو دفعہ بھی بیٹھ سکتا ہے انسان کئی دفعہ بھی بیٹھ سکتا ہے تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تو کیا کہوں گا جلس تو جلستن جلس تو جلستن کا کیا مانا میں ایک مرتبہ بیٹھا سورت سمجھ میں اوپر بھئی آیا تھا زرب تو زربن ترجمہ کریں ذرا اس کا زرب تو زربن میں نے پٹائی کی آگے زربان کا دوبارہ ترجمہ نہ کرنا پٹائی کرنا میں نے پٹائی بعض ترجمہ یوں کرتے ہیں زرب تو زربان میں نے پٹائی کی پٹائی کرنا نہیں بھائی نہیں سمجھ میں آئی بات اردو میں نہیں آپ نے اس کو دوبارہ ذکر کرنا بس زرب تو زربان کا کیا معنی میں نے پٹائی کی اچھا اسی طرح جلس تو جلستن جلس تو کا معنی میں بیٹھا اور جلستن کا معنی ہے بیٹھنا جلستو جلستن کا ترجمہ بعض اثر کس طرح کرتے ہیں جلستو جلستن میں بیٹھا بیٹھنا یہ کیا معنی بس ایک ہی ترجمہ کریں جلستو جلستن اور یہ کس لیے آیا ہے عادت بیان کرنے کے لیے میں ایک دفعہ بیٹھا تو جلستو جلستن یہ جلستن کیا ہے مفول مطلق اور اس لیے یہ منصوب ہے اور یہ کیا بیان کرنے کے لیے آیا ہے عادت یہ کیا بتلا رہا ہے میں کتنی دفعہ بیٹھا ایک اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں دو دفعہ بیٹھا تو میں یوں کہوں گا جلست جلستین اسی جلستان کی تصنیہ ہے جلستان جلستان حالت رفعی میں علف کے ساتھ آتا ہے تصنیہ اور حالت نسبی جری میں یاگ جلستین سورہ سمجھ میں آگئے اور یہ بھی جلست جلستین ادھر ہے توجہ جلستو جلستین یہ جلستین کیا ہے مفہول مطلق ہے اور مفہول مطلق کیا ہوتا ہے احراب پہنچتا ہوتا ہے منصوب اور تصنیہ کا نسب کس کے ساتھ آتا ہے نسب نسب اور جر یا کے ساتھ اسی لئے جلستین کہا جلستان نہیں کہا سورہ سمجھ میں آگئی تو جلستو جلستین کیا معنی میں دو مرتبہ بیٹھا اچھا اور جلساتین یوں کہیں گے جلستو جلساتین میں کئی دفعہ بیٹھا جلستو یہ اسی جلسہ کی تصنیہ اور جمع استعمال کر رہے ہیں جلستو جلساتین میں کئی مرتبہ بیٹھا میں کئی دفعہ بیٹھا کیا کہیں گے جلستو جلساتین سوال یہ جلساتین کیا ہے آپ کہیں گے یہ مفہول مطلق ہے تو مفہول مطلق تو منصوب ہوتا ہے جلساتین یہ مجرور کیوں پڑھ رہے ہو شاہ باش اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے یہ اس وقت منصوب ہے جلست جلساتین یہ جلساتین کیا ہے منصوب ہے اس کا نصب آتا ہی کس طرح ہے کسرہ زیر کی شکل میں آتا ہے وہ نو قسم یاد ہیں ایر آپ کے اعتبار سے صاحبہ ادائیت و نام شروع میں بتائی تھی غیر منصرف اس کا کسرہ زبر کی صورت میں آتا ہے اس کا آتا ہی کس صورت میں ہے زبر کی صورت میں اور مسلمات جمع موند سالم اس کا فتحہ کس کی صورت میں آتا ہے کسرہ کی صورت یعنی دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں غیر منصرف پر بھی پیش آتا ہے ہاں تنوین نہیں آتی پیش آتا ہے اور مسلمات پر بھی جمع موند سالم ہے اس پر بھی پیش آتا ہے لیکن جمع موند غیر منصرف اس پر زبر تو آئے گا زیر نہیں اور جمع موند سالم میں اس میں زیر تو آئے گی زبر نہیں آئے گی صورت سمجھ میں آگئے تو غیر منصرف میں زبر اور زیر دونوں زبر کی صورت میں آئیں گی اور جمع موند سالم میں دونوں زیر کی صورت میں آئیں گی صورت سمجھ میں آگئے لہذا جلساتن یوں نہیں کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر آپ نے یوں کہا کیونکہ اس کا فتحہ آتا ہی کہ صورت میں ہے لہذا آپ سے کوئی پوچھے جلس تو جلساتن اس جلساتن کا اعراب بتاؤ آپ کیا کہیں گے منصوب لفظن ہے یہ جرور نہیں ہے منصوب ہے منصوب سوال لفظن کیسے جواب یہ کہ اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں بھئی تلفز تو ہم کسرا پہ کر رہے ہیں بھئی یہ کسرا نہیں ہے یہ نصب ہے اس کی شکل کس جیسی ہے کسرا جیسی ہے یہ ہے نصب ہی صورت سمجھ میں آگئے تو یہ منصوب لفظن ہے جلس تو جلساتن میں کئی دفعہ بیٹھا صورت سمجھ میں آگئی اچھا جی کتنے فائدے ذکر کر دیئے تین فائدے ذکر کر دیئے پہلا مفول مطلق ذکر کرتے ہیں تاقید کے لئے کیا معنی مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے دوسرا نوع نوع قسم بیان کسی چیز کی قسم بیان کر کسی فعل کی قسم بیان کرنا چاہتے ہیں تو مفول مطلق استعمال کریں اور کبھی کبار عدد بیان کرنے کے لئے تو دیکھئے نوع بیان کرنے کے لئے مصدر کا وزن آیا جلستن فعلتن جلستن کا کیا وزن ہے فعلتن یہ نوع بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور عدد بیان کرنے کے لئے جلستن فعلتن فا پر صبر ہے تو یاد رکھیے یہ تین طرح کے مصدر ہیں علم سیغہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں بھی یہ صاحب مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ مصدر کے تین وزن ہیں اس طرح کے مصدروں کے ایک وزن ہے فعلتن ایک ہے فعلتن ایک ہے فعلتن اسی فا پر زبر زیر پیش تین حرکتیں ہیں تو تین قسمیں بن گئیں اور یہ جو فعلتن وزن ہے نا یہ مقدار بیان کرنے کیلئے آتا ہے کونسا؟ مقدار ہے فعلتن فا پر اگر پیش ہو جیسے لقمتن اردو میں بھی آپ کہتے ہیں میں نے ایک لقمہ کھانا کھایا لقمہ فعلتن لقمتن دیکھو ایک مخصوص مقدار خوراکی ایک مقدار ہے جو ایک دفعہ میں آپ موں میں کھاتے ہیں اس کو تو یہ کیا ہے فعلتن اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے اکلتن حمزہ کاف چھوٹا لام میم اور گولتا اکلتن اکلتن کہتے ہیں خوراکو ایک دفعہ کی جو خوراک ہے اس کو کہتے ہیں اکلتن تو معلوم ہو فعلتن وزن آتا ہے کس لیے؟ خاص مقدار بیان کرنے کے لیے فعلتن وزن کس لیے آتا ہے؟ خاص مقدار بیان کرنے کے لیے اور فعلتن وزن آتا ہے خاص قسم بیان کرنے کے لیے جیسے جلستو جلست القاری فعلت القاری تو یہ فعلتن جلستن وزن ہے تو یہ فعلتن وزن کس لیے آتا ہے؟ خاص قسم بیان کرنے کے لیے اور یہ فعلتن وزن جلستو جلستن فعلتن وزن آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے سورت سمجھ میں آگئی؟ تو فعلتن فعلتانی اور فعلاتن سورت سمجھ میں آگئی؟ وَيَقُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْضِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ اور کبھی کبھار یہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے توجہ ہے ادھر یہ ہے فعل اس کے بعد آ رہا ہے یہ مفعول مطلق اور یہ مفعول مطلق جو ہے ماقبل کے فعل کے لفظ سے علاوہ ہے اس کے لفظ سے علاوہ ہے یعنی اس جیسا لفظ نہیں یعنی اس جیسا باب نہیں جیسے امبتا نباتن یہ نباتن اور امبتا کا باب ایک ہے یا الگ الگ ہیں تو یہی بتلانا یہ چاہتے ہیں کبھی کبھار مفعول مطلق میں صرف لفظ علاوہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار بلکل مادہ ہی کیا ہوتا ہے لیکن دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے یہ معنی ہے وَيَقُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْضِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ اور یہ جو کبھی کبھار یہ مفعول مطلق جو ہے فعلِ مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے نَحْوُ قَعَتُ جُلُوسًا جیسے میں بیٹھا قَعَتُ جُلُوسًا اچھا قَعَتُ جُلُوسًا کا کیا ترجمہ کریں گے میں بیٹھا لیکن یاد رکھنا یہ مثال اس صورت میں صحیح ہے جب قُعُود اور جُلُوس کا ایک معنی ہو قُعُود اور جُلُوس کا بعض علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی کھڑا ہو اور بیٹھ جائے تو کھڑے ہونے کے بعد جو بیٹھا جائے اس کو کہتے ہیں قُعُود اور جُلُوس وہ کوئی لیٹا ہوا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس کو کہتے ہیں جُلُوس تو دونوں میں فرق آ گیا یا نہیں قُعُود وہ بیٹھنا جو قیام کے بعد ہو اور جُلُوس وہ بیٹھنا جو لیٹھنے کے بعد ہو تو دونوں میں فرق آ گیا اگر ان کی بات کو لیا جائے تو پھر یہ مثال درست نہیں بنتی کیونکہ ہم نے تو کہا تھا معنی ایک ہونا چاہیے حالانکہ دونوں کو تو معنی الگ لیکن عموماً یاد رکھئے دونوں ایک گوسے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں قُعُود کا معنی بھی بیٹھنا اور جُلُوس کا معنی بھی بیٹھنا لہٰذا یہ مثال اس کے مطابق درست ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی وَأَمْبَتَنَبَاتًا اور اَمْبَتَنَبَاتًا یہ دوسری مثال اس میں دونوں کا باب الگ ہے ایک سلاسی مجرد سے ہے ایک سلاسی مزید اور قَعَد تو جُلُوسان میں دونوں کا مادہ ہی الگ الگ ہے البتہ معنی ایک ہی ہے بھئی اچھا بھئی ترکیب بھی کر لیں جلدی جلدی بھئی ضرب تو ضربن شاباش ضرب تو فیل با فائل جلدی جلدی کیجئے تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں فائل ہے شاباش آگے اے راب سب سے پہلے منصوب لفظن منصوب کیوں کیونکہ مفوول مطلق ہے اچھا آپ سمیٹیے ضرب تو فیل اپنے فائل مفوول مطلق سے مل کا جملہ فیل اپنے فائل اور مفوول مطلق سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہوا جلست جل ست القاری جی ترکیب کیجئے جلست فیل با فائل تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے فائل ہے محلن کیوں یہ ضمیر ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے آگے جی ستر قاری جی مضاف اہا اعراب پہلے اعراب پھر مضاف بتاؤ منصوب لفظن مضاف منصوب لفظن مضاف منصوب کیوں کیونکہ مفوول مطلق ہے شاباش لفظن کیوں اس کے نصب جل ستا دیکھو ہم نصب پر تلفز کر رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آیا جلسہ یہ ہے نکرہ یہ ضمیر بھی نہیں اس میں اشارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں اور القاری یہ اس پر الافلام داخل ہے یہ کیا ہے معرفہ تو نکرہ کے بعد کیا ہے معرفہ عموماً کیا بنتے ہیں مضاف مضاف تو مضاف آگے القاری مجرور کونسا مجرور تقدیر جی مجرور تقدیرن شاباش شاباش بھئی کیوں مجرور تقدیرن کیوں یہ کس کی طرح ہے قاضی قاضی قاری دیکھا تو یہ اس میں منقوس ہے اور اس میں منقوس کا عراب کیا پڑا تھا زمہ بھی تقدیری اور کسرہ بھی تقدیری ہاں فتحہ لفظی فتحہ کیونکہ اس کے آخر میں ہے یا اور یا پر زبر تو آ سکتا ہے پیش اور زیر نہیں کیونکہ پیش بھی یا پر سقیل اور زیر بھی یا پر سقیل تو اور یہاں پر یہ مجرور تقدیرن مجرور کیوں کیونکہ مضافلے مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور اتنا تو پتہ چلیے یہ مجرور ہے اور پھر جار اس کا کس طرح آتا ہے تقدیرا وہ آپ نے نوغز مومے پڑا ہے تو لہذا کیا کہیں گے مجرور تقدیرا مضافلے آگے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول مطلق بنے گا نا مفعول جا اسی کا مضافلے ہے بھی مفعول مطلق ہوا فعل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آگے جی جلس تو جلستن فعل با فائل تاز امیر مرفو محلن مرفو محلن اس کا جلستن مفعول مطلق شاباش فعل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شاباش آگے جلس تو جلستن ہی نہیں جلس تو فعل با فائل تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل جلسہ تینی منصوب لفظان مفعول مفعول مطلق فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے ملکار جملہ فیل یہ خبر یہ جلست جلسات جلست فیل با فائل تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل جلسات منصوب لفظان ہم باقیدہ تلفز کر رہے ہیں منصوب لفظان مفعول مطلق فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے ملکار جملہ فیل یہ خبر یہ ہوا قاعدت جلوسا قاعدت فیل با فائل تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل جلوسا منصوب لفظان مفعول مطلق فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے ملکار جملہ فیل یہ خبر یہ امبت نباتا امبت فیل ہاں یوں کہنا امبتا فیل با فائل امبتا فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر پہلا سیگھے نا اکرمہ اس وزن پر ہے تو ہوا ہوتی اس میں تو امبتا فیل با فائل ہوا زمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل فیل کے لیے فائل ضرور چاہیے کبھی بھی فیل آ جائے اس کا فائل یا نائی فائل نہ آئے بات پوری نہیں ترخیب معلوم ہے آپ کی درست نہیں تو امبتا فیل با فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور نباتا منصوب لفظا مفعول مطلق فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہوا چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام